بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مارڈ گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے آپ کو ایک بڑی اپڈیٹ دوں گا کہ کیسے نیب حکام نے آئی ایس ایم مارڈ کے انویسٹرز کو مامو بنا دیا کیسے نیب نے شوکت اللہ مروت کے گرد گھیرہ تنگ کیا لیکن اور جو اس کے ساتھ لوگ تھے جو جن لوگوں نے اربو رپیہ کروڑو رپیہ کمایا ان کو کھلی چھوٹ کیوں دے دیگی دیکھیں میں ڈاکومنٹڈ پروگرام کروں گا آپ کو ڈاکومنٹس بتاؤں گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے کیا کچھ ہوگا کہ کیا آئی ایس ایم مارڈ گروپ آف کمپنیز کا شوکت اللہ مروت چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہے یا کوئی اور ہے سیکیورٹی چین کمیشن آف پاکستان کیا کہتی ہے ایک تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے آپ کو معلوم ہو کہ کچھ عرصہ قبل ایزی پروڈکٹس کے نام پر ایک کمپنی آئی تھی انہوں نے فراڈ کیا تو آج کل گروپ گلوبل کے نام سے کمپنی آئی ہے جس کے مالک جو ہیں اجمل خان یا اجمل لاشاری ہیں وہ لوگوں کو بڑی بڑی انویسمنٹ کے اوپر ان کو ٹوورز کروا رہے ہیں ان کو سیل فون دیے جا رہے ہیں ریوارڈز دیے جا رہے ہیں منافع دیا جا رہے ہیں اس حوالے سے میں نے اجمل خان لاشاری کو میسج بھی کیا انہوں نے کہا جی کال کریں یا میں نے کال کی تو انہوں نے کال میری ڈکلائن کر دی تو ان کا موقف سامنے نہ آ سکا ایک تو ہم گروو بے گلوبل کے اوپر بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے کہ ماضی کا ایک بڑا نوصر باز ایک بہروپیا جس کا نام جو ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے انفینیٹ ٹریڈ گروپ آف کمپنیز کا وہ مالک رہا ہے اور اس نے اب ایک اور کمپنی بنا لی ہے کاروان کے نام سے اب کاروان کے نام سے جو کمپنی بنائی گی ہے اس کے مالک کس کو شو کیے گئے ہیں اس کے ڈائریکٹر کس کو شو کیے گئے ہیں سفیان حیدر چیمہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے تمام ریکارڈ آویلیبل ہے میں نے اس کو موقف کے لیے میسیج بھی کیا تو اس نے آگے سے ایک بڑی لمبی چوڑی تحمیدیں باندھی کہ مجھے بھی کام کرنے دو وہ بھی انشاءاللہ پھر اس نے مجھے کالز بھی کرائی تھریڈ بھی کرنے کی کوشش کی کیونکہ کاروان کے جو چیف ایگزیکٹیف افیسر بتائے گئے ہیں نوید سرفراز بسرا صاحب اچھے بسرا صاحب کو نیٹ ورک مارکٹنگ کی اے بی سی نہیں پتا سفیان حیدر چیمہ نے اللہ جانتا ہے کہ کون سا ایسا گن کون سا ایسا گر ان کے سامنے پیش کیا کہ بسرا صاحب جو اچھے بلے کونٹریکٹر ہیں انہوں نے سفیان حیدر چیمہ کی باتوں میں آ کر اب وہ اپنی عزت بھی دعو پر لگا بیٹھے ہیں کیونکہ سفیان حیدر چیمہ اس سے پہلے جن کمپنیز میں رہا آل پاکستان پروجیکٹس میں رہا وہاں پہ اس نے سکیم کیا پھر آئی ٹی جی اس نے بنائی وہاں پہ سکیم کیا ویلت گروز اس نے بنائی وہاں پہ اس نے سکیم کیا اب کاروان کے نام سے یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے اور آپ کو بہت سی چیزیں بتاؤں گا دیکھیں ہم نہیں کہتے سکیولٹی سین کمیشن آف پاکستان کا کمپنیز ایک ٹی اے کہتا ہے کہ جب تک کسی کمپنی کے پاس ڈپوزٹنگ کا کوئی لیسنس نہ ہو سرمایہ کاری اٹھانے کا کوئی لیسنس نہ ہو تو وہ غیر قانونی ہوتی ہے وہ پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہی ہوتی ہے مجھے لوگ کالز کر رہے ہیں جی پریمیم ٹیک کے مطلق بتائیں ون ٹیک کے مطلق بتائیں فیوچر وی ان کے مطلق بتائیں دیکھیں تائر نصیر ایک ہی بات جانتا ہے کہ اے پریمیم ٹیک ہو گیا ون ٹیک ہو گیا فیوچر وی ان ہو گیا ان کے پاس کوئی مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے یہ غیر قانونی طریقے سے پاکستانی عوام سے سرمایہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے صرف منی روٹیشن کرنی ہے ان کے پاس منی جنریشن نہیں ہے کیونکہ مائن ایکسپ نہیں کرتا کہ مہانہ آٹھ سے بارہ فیصد پروفٹ کیسے جنریٹ ہوتا ہے یہ بلکل ہی ناماننے والی بات ہے دو تین پرسنٹ آپ کے ہیں تو پھر اب لوگوں نے طرح طرح کے نا کیونکہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ اب پاکستانی مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے تو وہ اس مارکیٹ کی طرف اب لوگوں کو دکھیل رہے ہیں اور طرح طرح کے ڈرامے لگا رہے ہیں خیر میں بات کر رہا تھا کاروان کی جس کے مالک جو ہیں نوید صرف راز بسرا صاحب ہیں اور ڈاکٹر زائد ملک صاحب بھی ان کے ساتھ منسلک ہیں کیسر نواز صاحب ہیں انہوں نے بیریہ ٹاؤن فیس سیون کلاک ٹاور میں اپنا آفیس بنایا ہوئے اور ان کے جو سرکردہ لوگ ہیں یعنی کہ جنہوں نے جن کے پیچھے پوری نیٹ ورک مارکیٹنگ چلتی ہے صفیان حیدر چیما صاحب ان کے مطلق آپ کو مزید چیزیں بتاؤں گا بنیادی طور پر دیکھیں تائر نصیر کی کسے سے لڑائی کسے سے جنگ کسے سے ذاتی اناد نہیں ہے میں صرف لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار خدا رہا کوئی بھی کمپنی ریل بیس پہ بزنس نہیں کرتی صرف منی روٹیشن کرتی ہے اب جو کاروان ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا کہ بہت جلد آپ کو پتا چلے گا کہ صفیان حیدر چیما نے پاکستانی عوام کو چونہ لگایا اور پھر ترکی بھاگ گیا اس کے پر الگ سے ہم پروگرام کریں گے اچھا جو گروے گلوبل کے نام سے جو کمپنی ہے جس کے مالک اجمل لاشاری ہیں یہ بھی اب لوگوں کو پروڈکٹ بیس کے اوپر کہہ رہے ہیں جی آپ انویسمنٹ کریں اچھا آپ انویسمنٹ تو کرتے ہیں ان کی پروڈکٹ کہاں پہ سیل آؤٹ ہوتی ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور کیا جو پروڈکٹ بنائی جا رہی ہیں وہ کہاں پہ بنتی ہیں کیا ان کی اپروول کسی ادارے سے لی گئی ہے یا صرف مارکیٹ سی پروڈکٹ اٹھاتے ہیں اس کے اوپر گروے گلوبل کے سٹیکر لگا کر تو پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں ابھی میں گروے گلوبل کے اوپر اس لیے مزید پروگرام نہیں کر رہا مزید بات نہیں کر رہا کہ ہو سکتا ہے اس کے مالک نے اس حوالے سے کوئی ایسی چیزیں کولیکٹ کی ہوں تو وہ اگر اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو بچ لائیں گے لیکن میرے نزدیک گروے گروے گلوبل کے جو مالک ہیں اجمل لاشاری انہوں نے بھی سکیم کرنا ہے جس طرح اس سے قبل ایزی پروڈکٹ والے سکیم کر کے جا چکے ہیں وہ بھی کراچی بیز تھے یہ بھی کراچی بیز اور یہ بھی پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں یہ آئی فون گفٹ کر رہے ہیں جو رینک چیور ہے ان کو پتہ نہیں کیا کچھ دے رہے ہیں ٹوٹلی دیکھیں نا مائنڈ ایکسپٹ نہیں کرتا کہ اجمل لاشاری صاحب کون سا بزنس کرتے ہیں میرے نزدیک منی روٹیشن کی جاری ہے تاں کہ پاکستانی عوام کو بے وقوف بنایا جائے اور اپنے ہی لوگوں سے میسجز جنریٹ کروائی جاتے ہیں اور ظاہری بات ہے پاکستانی عوام سہادہ لو ہیں تو ان کو کوئی جس طرف لگاتا ہے وہ چل پڑتے ہیں خیر گروے گلوبل کے پر انشاءاللہ ایک دو دنوں میں میں پروگرام کر کے آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا اچھا آئی ایس ایمارڈ گروپ آف کمپنیز کے اوپر آپ کو ایک بات کمپنیز کے متعلقات تھا اور کہا تھا کہ سسپیشیس ٹرانزیکشنز ہوئی ہے اور اس میں ایک ارب بارہ کروڑ چھبیس لاک دس ہزار بے گی اچھا ناظرین یہ آپ نے ڈاکومنٹ دیکھا اب کیا نیب نے یہ جو اٹھارہ کمپنیز تھی جن میں سسپیشیس ٹرانزیکشن ہوئی ہے ان کو انویسٹیگیٹ کیا اور پھر سب سے اہم بات میں آپ کو ایک عدالتی آرڈر دکھاتا ہوں اس عدالتی آرڈر میں دیکھیں کہ جو پلی بارگین کی درخواست دے رہی ہے وہ اس کی ہمشیرہ شکت اللہ مرود کی ہمشیرہ کائنات مسود دے رہی ہے تو کیا نیب نے کائنات مسود سے انویسٹیگیشن کی اس کا کوئی ریمانڈ لیا گیا اس سے کوئی پوچھ گوچھ کی گی جو آئی ایس ایمار گروپ آف کمپنیز کے جتنے بھی ڈریکٹرز تھے جتنے بھی ٹاپ لیڈر تھے ان سے کوئی انویسٹیگیشن کی گی کچھ بھی نہیں کیا گیا اور پھر آپ نے یہ ڈاکومنٹ دیکھا کہ جہاں پہ یہ پلی بارگین کی درخواست جو ہے وہ دے رہی ہے اس کی ہمشیرہ کائنات مسود اور پھر اس کے بعد یہاں پہ اس کو شو کیا گیا ہے کہ شوکت اللہ مرود جو ہے وہ آہ اس کا کمپنی کا سی ایو ہے میں آپ کو ایک سیکیورٹی کسینج کمیشن آف پاکستان کا ایک ڈاکومنٹ دکھا رہا ہے اور اس میں دیکھیں کہ اس میں واضح طور پر لکھا ہے ایسی سی پی نے اپنے ڈاکومنٹ میں کہ شوکت اللہ مرود جو ہے اس نائیدر آ ڈائریکٹر نور سی او آف دا کمپنی ایس پار ریکارڈ آف دا کمیشن یعنی کہ جو ایسی سی پی کا ریکارڈ ہے وہاں پہ شوکت اللہ مرود نہ تو چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہے نہ ڈائریکٹر ہے تو شوکت اللہ مرود کو ہی گرفتار کر کے اس کا ریمانڈ لے لے کے چالیس دن کا ان کا ایتھنگ ریمانڈ ہوا تھا اور پھر پلی بارگین کی درخواست وہ بھی شوکت اللہ مرود کی ہمشیرہ دے رہی ہے تو یہ انویسٹرز کو مامو نہیں بنایا گیا تو کیا بنایا گیا ہے کائنات مسعود سے انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی گی جو کمپنی کے اور ڈائریکٹر تھے ان سے انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی گی صرف شوکت اللہ مرود کو گرفتار کر کے اس کا جسمانی ریمانڈ تو لے لیا گیا لیکن کائنات مسعود دیکھنے کیا اس میں بینیفیشری نہیں ہے جو اور لوگ تھے کیا وہ بینیفیشری نہیں ہے کہ شوکت اللہ مرود کے گرد ہی گیرا تنگ کیا گیا اب نیب نے یا تو مامو مجھے لگتا ہے بنا دیا انویسٹرز کو کیونکہ صرف ایک شخص کے گرد اور جب کل کوڈ میں کیس جائے گا اسلام آدھائی کوڈ میں تو وہاں پہ کہا جائے گا جی شوکت اللہ مرود تو کمپنی کا چیف ایگزیکٹیو افیسر ہی نہیں ہے یہ ڈاکومنٹ یہ گئے رہے تو کائنات مسعود اور دیگر ڈیریکٹرز کو انویسٹیگیٹ نہ کرنا اس سے اب میں کیا سمجھوں کہ کیا دال میں کچھ کالا ہے یا ساری دال ہی کالی ہے میرا کام تھا آپ تک حقیقت کے اوپر پروگرام کر کے آپ کو بتانا اب دیکھتے ہیں کہ شوکت اللہ مرود کا بڑیالا جیل سے باہر آتے ہیں اور جو انویسٹرز اس آس امید پر بیٹھیں گے ان کو پیسہ ملے گا میرے نزدیک ان کو پیسہ نہیں ملے گا شوکت اللہ مرود باہر آئے گا اور زمینی راستے سے کوشش کرے گا کہ بینوں نے ملک فرار ہو جائے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ